پاک انسان نہیں درندہ نو سال کی بچی کے ساتھ باون سال کے درندے نے حوالیت کی اور وہ اسی مکان مالک تھا جہاں وہ بچی رہا کرتی تھی اور ہم آپ کو بتا دیں یہ معاملہ دلی کا ہے اس وقت آپ ڈی ٹی وی دیکھ رہے ہیں جے کولی کے ساتھ بتا دوں میں آپ کو ایک پریوار جو دلی میں رہا کرتا تھا اور دلی کے سو روپ نگر علاقے میں رہتا تھا وہاں پر وہ اپنے مکان مالک کے ساتھ رہتے تھے وہ روپ اور میں آپ کو بتا دوں وہ پریوار جو ہیں جو بچی کے ماتا پتہ ہیں وہ مزدوری کا کام کرتے تھے اور میں آپ کو زانگالی دے دوں کہ شروپ نگر میں وہ اپنا گزارہ بشارہ کر رہے تھے اور وہیں مکان کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے آئے دن وہ اپنے گھر کو چلا رہے تھے صرف دونوں ان کے ماتا پتہ جو تھے وہ مزدوری کیا کرتے تھے لیکن ایک دن ایسا آیا بارہ دشمبر کا جس دن وہ گھر آ رہے تو دیکھا کہ بیٹی جو ہے وہ وہاں نہیں ہے بیٹی کی عمر نو سال ہے اور نو سال کی ماسوم جو ہے وہ وہاں ان کو نظر نہیں پڑتی ہے تو وہ بارہ دشمبر کو جو ہے وہ ریپورٹ تھانے میں درج کراتے ہیں اماملہ میں آپ کو بتا دوں جب وہ درج کراتے ہیں تو لگ بگ پولیس جو ہے چھانبین شروع کر دیتی اور پتہ لگتا ہے کی ماسوم بچی کو نو سال کی جو ماسوم بچی تھی ان کو ایک جگہ ہے اسی سوروپ نگر علاقے میں تھانے کے علاقے میں ہے ایک جگہ جہاں پر بچی کو ایک بند فیکٹری تھی وہاں سے گیراج کے پاس اٹھاتا ہے دریندہ جو ہے وہ اس کو اپنی گاڑی میں بیٹھاتا ہے گاڑی میں کیوں بیٹھاتا ہے کس لیے بیٹھاتا ہے وہ آپ کو پوریزن کر رہی دوں گا میں آپ کو بتا دوں وہ بچی کو کہتا ہے کہ آپ کو گاڑی چلانا سکھاتا ہوں یا کہ چلو ہم بھومتے آتے ہیں ایک ماسوم بچی نو سال کیا آپ سو سکتے ہیں کہ اس کو اتنا زیادہ یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے یہ دریندہ اس طرح سے کر سکتا ہے تو وہ جب وہاں اس پاسم کو روج آنا جانا تھا پاس میں ہی گھر سو سکتے ہیں تو پھر اس نے اس کو بھروسہ کیا وہ ماسوم بچی کو لے کر ایک سنسان جگہی جنگل میں چلا جاتا ہے اور جنگل میں جانے کے بعد پہلے اس کے ساتھ ہیوانیت کرتا ہے اور پھر اس ثبوت کو مٹانے کے چکر میں وہ کیا کرتا ہے کہ اس بچی کا گلہ پھوٹ کر اس کی چاند لے لیتا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ ہی بات تھمتی نہیں ہے ثبوت تو پوری طرح سے کہ میں پھکڑا نہ جاؤں ثبوت ختم ہو جائے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ بچی کو پاس ایک تالاب ایک نہر ہے اس میں وہ ڈال دیتا ہے نہر میں پھیکنے کے بعد وہ واپسی گھر جاتا ہے اب جیسے ہی پولیس چھاند بین کرتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کو بارہ دسمبر کے دن میں انہوں نے اٹھایا اور اپنی گاڑی میں بیٹھایا جہاں سے اٹھاتے ہیں چیسی ٹیوی فوٹیج سے اس کی زانکاری نکل کر آتی ہے چیسی ٹیوی فوٹیج میں آ جاتا ہے کہ گاڑی اور بیسے بھی پریوار کو ان کو اوپر شک بھی تھا لیکن ہم آپ کو بتا دیں جب چیسی ٹیوی فوٹیج آیا تو وہ کلیر ہو گیا اور درندہ جو ہے وہ پندرہ دشمبر کو ان کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان کو روحینی کے ایک اسپتال میں بڑھتی کرا دیا گیا تو سترہ تاریخ کو کلیر سن کے پاس پہنچتی ہے اور سترہ تاریخ کو ان سے پوری جو معاملے کے جانکاری ہے وہ لیتی ہے تو وہ پوری باتیں جو ہیں وہ اگل دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ ایسے کچھ ہوا اور لیکن میں آپ کو بتا دوں جس نہر میں اس کو پھینکا گیا تھا اس کے لیے چھے جو لوگ تھے ان کو اتارا گیا ایک ٹیم کو اتارا گیا کہ اس کو نکالا جائے لیکن سو ابھی تک نہیں ملا ہے اس ماسوم نو سال کی اس ماسوم بچی کا سو جو ہے ابھی تک نہیں ملا ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جانکاری ای پی سی کے دھارا جن کے تحت ان کو گربدار کیا گیا ہے سو روپ نگر علاقے کی پولیس نے جو جانکاری دیا اس میں ہے تین سو چون سٹھ ہتیا کا یہ اور افیرن کے لیے ہے تین سو دو ہتیا کے لیے ہے اپران کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا دوں دو سو ایک اپرات یا ثبوت کو گائب کرنے کے لیے ہے وہی میں آپ کو بتانا چاہیں گے جانکاری دیزے جانگوا کہ جو ماسوم بیٹی کے پتہ ہیں ان کے مانگ ہے کہ ان کو فانسی کی سجا ہو کیونکہ جس طرح ان کے بیٹی کے ساتھ تریندکی کی گئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح اس بیکٹی کو بھی فانسی ہو اس کو لیے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کیا کہیں گے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں ایک ماسوم بچی کا کیا دوست تھا اسے کیا پتا تھا کہ اگر میں آج گاڑی میں جاؤں گے تو کیا پتا میں گھر نہیں لوگ کروں گے یہ تھی پوری گھٹنا اور